رہی ہوں I think it's working دیکھیں تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی تحریک عبری ہے تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک انٹی تحریک بھی عبری ہے جس طرح شکاگو کے شہدہ شہدہ کے بعد آئے لو کے قوانین تو بنائیں گئے لیکن مزدور کی حالت اظہار آج بھی اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے حالانکہ آئے لو موجود ہے اس کا کوئی افادیت پہ بہت بڑا question ہے بالکل اسی طرح جب یہ people's local government ordinance آیا تھا دوہزار بارہ میں آئی گیس اس کے بعد جس کو سندھی میں بٹو نظام کہا جاتا ہے دھورا نظام سندھ میں لائے گیا تھا اس کے بعد اس پہ جو تنقید ہوئی اس تنقید میں بہت بڑا group جو ہے وہ literary people کا تھا اور اس تنقید کا بہت اثر بھی ہوا بعد میں ہوا یہ کہ جو concern government تھی انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے ایک مقصوص group کو target کر کے ان کو facilitate کیا اور ایسا group create کیا جو ان کے narrative کو سامنے رکھے جو شروع میں جب آیاز میلو یا دوسرے میلو محلاز سن میں شروع ہوئے تو ہم نے ان کو promote کیا ہے i was one of them لیکن جہاں تک تبدیلی کی بات ہے ہم نے بدکسمتی سے اگر ہم budget کو دیکھیں جو government of sin budget allocate کرتی ہے اس کو میں قطی طور پر اس طرح نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی عوامی جو ہے یہ عوامی targeted initiative تو ہے ہی نہیں میری نظر میں میری نظر میں یہ ایک particular group کے لیے ایک initiative ہے اور جس کے اپنے ایک مقاصد ہیں جو وہ مقاصد ہیں جو ان کے political narrative کو جو ہے نا وہ عام کرتے ہیں اب جو next میلا ہے اس کو بلاول صاحب جو ہے inaugurate کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ election اوپر ہیں سر پر ہیں اس کے علاوہ اگر یہ دکھا جائے کہ وہاں پہ جو بولنے والے ہیں اس میں crowd کتنا ہوتا ہے یا musical crowd کتنا سندھ کا culture ہے لوگ music کے لیے آتے ہیں road بھر جاتے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتے لیکن اس group کے comparatively آپ یہ بتائیں کہ جو سننے والے ہیں جو محققین کو سنتے ہیں جو جو ایک alternative narrative کو سننے والے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس کتنے آتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو budget ہم میلوں پہ استعمال کہہ رہے ہیں کیا اس سے آہ آہ آیاز کے نام پہ کوئی scholarship نہیں آہ ہونی چاہیے کیا محققین یا کوئی کوئی ایسا مقالہ نہیں آسکتا کوئی ایک نوجوان دس سالوں میں اُبرا ہے جو ہم کہیں کہ ان میلوں کی وجہ سے اُبرا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ آہ کیونکہ اورگنائزر سندھ میں جو ہیں وہ majority جو بہت بڑے بڑے نام ہیں تو اس میں آہ جو women ہیں نا وہ ایک آہ نیچرل آہ نیچر سے connected آہ کریچر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ خاتون جو ہے نا جتنا آہ آہ opportunities کو create کرتی ہے یا opportunities کو باڑھنا جانتی ہے میرے حال سے آہ آہ کوئی اور creature نہیں کر سکتا اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آہ آپ آہ جو بیٹھے ہوں ہیں ہمارے سامین وہ بھی اس میں opinion رکھ سکتے ہیں لیکن ایک مقصود چہرہ مقصود group کے علاوہ وہ لوگ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں وہ اس دن آجاتے ٹھیک ہے اس مقصود طولے کے علاوہ آہ میں نے میں خود گئی ہوں وطایو کی اتاک پہ اور میں نے وہاں researches کی آہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی ہیں وہاں پہ ہم نے آہ بحث مباحثے بھی کیے ہیں لیکن آہ کیا ایسا جو ناکد آہ جو government کا ناکد ہے کیا کسی ایسے بندے کو یہ scholarship یا ایسی funding مل سکتی ہے ایسا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے شروع میں initiative جب لیا گیا تھا تو لگ رہا تھا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے جا رہی ہے لیکن آہ دنیا میں باقی جتنے آہ جیسے ریختہ کی اگر میں بات کروں اور بروٹ کی بات کروں تو بروٹ کے جو researches ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں کیا ہمارے researches پہنچتے ہیں کیا آہ آہ کسی عدوی literature میں میلا لفظ سے بھی بہت آہ کیونکہ میلا سے connected جو memories ہیں وہ ایک قسم یہ دیکھیں آہ سندھ میں بہت پیر نام بھی ہو کہیں پہ گھوڑا دفنوں تو بھی پیر بنایا جاتا ہے اس کو اس پہ بھی میلا لگتا ہے تو میلا مجھے i don't appreciate میلا لفظ اگر اس کے مقابلے میں آہ آہ کچھری نام وہ تو کتنا اچھا ہوگا یا مطلب جو ایک آہ ایک ادوی connection ہونا چاہیے نا جس ڈسکورس میں ہم چل رہے ہیں so this is my opinion آہ thank you so much دو چیزیں جو ہیں نا وہ آہ 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 counter narrative کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آہ negativity دوسری دوسری ہے آہ positive تنقید ٹھیک ہے جب ہم بات کر رہے آہ ایک دیکھیں آہ خاص طور پر میں عدبی محول کی بات کروں گی کہ literally جو لوگ ہیں وہ عام عوام تو ہے نہیں میری طرح تو لوگ نہیں ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ literally لوگوں میں سب سے زیادہ جو چیز ہونے چاہیے یا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ وہ تنقید کو کس طرح لیتے ہیں. They should take criticism in a positive way because they are وہ اس لیے کہ وہ جو ہیں وہ معاشرے کی ناکد ہیں. تو تنقید کو اگر ہم تنقید کر رہے ہیں کسی فنامنا پہ. It should not be taken as a negative point of view. one thing. دیکھیں اگر ہم جا رہے ہیں کہ ڈایویسٹی ہو تو ڈایویسٹی جو ہے نا وہ مشتاق جو نوشن فروز کے ایک village میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے تو وہ تو نہیں لائے گا نا. ڈایویسٹی کون لائے گا جو اس پروگرام فنامنا کو چلا رہا ہے. آپ اس کو welcome کریں گے. کیا مشتاق کو welcome کیا جا رہا ہے. that is a point. inauguration آپ کے چیزوں اگر ہم چاہ رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ literature دیکھیں literature یہ جو literature festivals ہو رہے ہیں میرا point of view یہ ہے کہ world social forum کے بعد یہ بہت زیادہ بڑھ گئے دنیا میں اور اس کے بعد یہ ہر جگہ ہے. this is international discourse. جس طرح IT ہے AI ہے artificial intelligence ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس طرح یہ literature festival آپ کے control میں نہیں ہے. آپ کے طرح یہ ہے. آپ کو کریں گے. آپ کو کریں گے. آپ کے لئے گا тебя چکے گنابھے ہیں. یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ ہی یہ ہے. کہ ہرہی آتے ہیں نطفید ہے. ہرہر ہرہے نطافی طرف پاک میں آپ کو رہے ہیں. ہرہے ہرہے ہیں。 ہرہو نہیں ہے۔ ہرہے ہرہے ہیں جیب ہے۔ کیونکتی اچھاری ہیں۔ ہرہہم جاہرم بھی رہے ہیں. جو کر رہے ہیں we want whatever it is going on we want to do it in a better way more better way there is always a room for the betterment so یہ ہے betterment کس طرح سے ہم لاسکتے ہیں دیکھیں کیا there should be جس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی بھی پروگرام کے لیے تینڈرز لیے جاتے ہیں آپ آپ سلیکٹ کریں سب کو کریں نا سب کو موقع دیں yearly موقع دیں آپ سکس منثلی موقع دیں آپ three years کے بعد موقع دیں لیکن سب کو نہیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک comparative analysis عوام کر سکے گی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی اور ادارے کو دیتے ہیں ایک event اس سال میں literature event کسی کو دے رہے ہیں تو وہ کس طرح اس پہ پھر analyze ہو اور اس پہ فیصلہ کیا جائے کہ اس سال دو سال اگلے دو سال اگلے دو سالی موگا عوام کر سکے گی موگا نایے ٹھیکنگ نایے ہمیں ان کے دماغ میں اللہ کسی یہ کیا جو نایے validے پٹیکلور بندہ ہے اس کی سیٹ اگر خالے گا تو اس پر بٹھا دوں میں اس کو بھائی ان کی تحقیقیں شامل کرے ان کو کتنا تیار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک آیاز کی کسی ایک شاعری کے پہلوں پر شاب دلتیف بٹائے گی کسی بھی ایک شاعری کے پہلوں پر تحقیق کرے کتنا اور کیا جو بجٹ دیا جاتا ہے کیا اس میں نوجوانوں کو انعامات دیے جائیں تو کتنی بڑی پوزیٹیف چینج آ سکتی ہے اس پہ سو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہیدر آباد میں یا کراچی میں یا سر میں بہت خوش ہوں کہ جو میں نے آن لائن دیکھا تھا بچوں کا لیٹریچر جو عدبی پروگرام ہوا ہے شالت بٹائی پہ اور this is very positive دیکھیں بچے تو پولٹیکس نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے یا بچوں پہ پولٹیکس نہیں کر سکتے زندی جہاں تک میں جانتی ہوں تو یہ چیزیں ہیں لیکن جتنی تنقید کی ضرورت ہے اتنی تو آپ ویلکم کریں نا ہم پرسنلی تو نہیں ہے we are talking on the farm نا سو بچوں کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی بجٹس جب الوکیٹ ہوتی ہیں دس کروڑ دس کروڑ بس وہ کہاں جاتے ہیں اس میں کتنے نوجوانوں کی زندگی تبدیل ہو سکتی تھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں دو تین فیسٹیولز میں نے اٹین کی ہے اس میں میں نے نا صرف مارجنائز تھر میں جتنا لٹریچر نوجوان نسل پڑھتی ہے میں نہیں سمجھتی کہ زندھ کے کسی اور خطے میں اتنا لٹریچر پڑھا جاتا ہے کسی تحقیق میں میرا وہی تو ہے کہ کوئی بھی بچہ نہیں آتا کہ جو بات کرے کسی موضوع پہ دوسرا یہ کہ ایک مقصود گروپ ہے جو سامنے ہیں نا کہ اگر ہم فیمنس فیمنز فیمنزم کو دیکھیں یا فیمنس مومنٹ سے جو عورتیں باقی ہیں ان کو دیکھیں یا اسپیشل جو پرسن ویڈ ڈسپلٹیز ہیں اس میں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں نورل ابھی دو میرا خیال سے تچھے سات سالے پہلے ہی گزر گئے ہیں ایسے شاعر نہیں آتے دوسرا یہ کہ موسٹلی جو شاعری گائی جاتی ہے جو جو فنکار ہمارے گاتے ہیں تو ان کی وہ اس پرٹیکلر پرسن کی تو شاعری نہیں گاتے جس کا محلہ ہو رہا ہوتا ہے یا جو اب ہی جس طرح اب وہ ماروی کو بلا ہے تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کاؤنٹر سٹریڈیجی ہے کہ کیونکہ اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے acceptance نہیں ہے لوگ جان گئے ہیں لوگوں کو پہچان ہے اس لیے ماروی جیسی بڑے فگر کو بلا ہے شے اس پرکہ کاملے کو پاکستان ہونے طوپ موسٹ لوگوں پاکستان اینائی اگریشن جب آپ کرواتے ہیں کسی کروی بندی سے کروائے ہیں منگی مجھے بتائے بلابال نے کون سا شیر لکھا ہے گھر میں پانی آتی ہے وغیرے وغیرہ مجھے خود بھی اس بات پہ اطراز تو ہے نہ وہ کوئی منسٹر ہے نہ کوئی پوئٹ ہے نہ وہ ان کا شیخ حیات سے کوئی تعلق ہے اور کس کیپیسٹی میں وہ آ رہے ہیں وہ بھی سمجھے اور دیورنگ ڈا ٹائم ون الیکشنز اور نیاب آئے ہیں تو یہ تو الیکشن ورک ہو گیا کسی لٹرچر فیسٹیویل دیکھیں اکانٹوپلیٹی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں ہے جہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا بدکسمتی سے جو لوگ اس پورے فنامنا کے حصے دار ہیں وہ اس ساری تنقید کو جو ہے وہ پرسنل لیتے ہیں اور اس کو اس اسٹیگما کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ تو سارو لے ہیں یہ ہم سے جو ہے وہ they are a bit untolerant for us or they are not tolerating to us تو یہ چیز نہیں ہے دیکھیں عدیب سب سے زیادہ عدیب پر سب سے زیادہ جو ہے نا اپیرین کی آوزت رہنے چاہیے اور اسی لئے وہ عدیب ہوتا ہے اگر تو وہ عام اپینین کے ساتھ بندہ ہے تو i don't think کہ we can call him a literary person تو یہ بہت ضروری چیزیں کہ ایک تو تنقید کو پوزیٹیو لیا جائے اور دوسرا یہ کہ accountability کو بھی جو ہے نا وہ عام کے ساتھ سندھ میں کون پوچھتا ہے کتنی غربتیں education میں کیا حالاتیں health کے کیا issues ہیں infrastructure کہاں پہنچائے اب جو ہے climate change کے لیے سندھ سب سے زیادہ پاکستان میں on the target ہے تو اس سب میں we are more we should more be inclined to to the accountability and criticism اس کے دو پہلوں ہیں اگر ہم خواتین کو دیکھیں نوجوانوں کو دیکھیں اور پرمیسز کو دیکھیں تو نوڈاوٹ اس میں تو جو خواتین ہیں وہ باہر آئیں ہیں انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے انہوں نے یا اگر ہم دیکھیں کہ نوجوانوں کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو نوجوان ہیں لیکن اگر اس کے constructive point of view سے دیکھیں اگر کسی بھی ایسے لیٹریچر فیسٹیبل میں خواتین کی آرنر کلنگ کی بات کہیں نہیں ہوتی پاکستان میں سن میں بے حد پڑی لکی خواتین کو آرنر کلنگ کے لیے ابھی تک جو ہے ریپورٹڈ جو کیسز ہیں ان کے اوپر ان کو مارا جاتا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہاں ہم ناشتے ہیں ہم گاتے ہیں that's good that's our culture جب ہم بات کرتے ہیں عوام کی تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ دیکھیں جو اس کو کیونکہ ہم ہمیشہ کسی چیز پہ جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے positive پہلو کو ہمیں مدی نظر رکھنا چاہیے alternative narrative کے طور پر تو اس میں مجھے جہاں تک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی critical thinking پہ کام ہونا چاہیے جو ابھی تک نظر نہیں آرہا critical thinking سے مراد آپ ان کو encourage کتنا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو literally بڑی 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 جو ہے شخصیات ہیں ان کے اوپر تحقیق مقالمے اور تقاریری یا کچھ بھی کتنا ہو رہا ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا جو سب سے اہم میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے میں میری جب میں عورت ہوں میری بات نہیں ہوگی تو میری لئے اس میں کوئی چارم نہیں ہوگا چاہے عدب میں عدب سے تعلق رکھوں میں عدب کو ایڈمائر کروں یا نہ کروں لیکن میں یہ سمجھوں گی اس نظریہ سے دیکھوں گی اس چیز کو کہ کیا اس بات پہ بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو کتنی بے دردی سے کتنے نمبر پہ دنیا میں عورتوں کے بڑھتے ہو مظالم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کو اس طریقے سے جوڑنے کی ضرورت ہے جس طرح دلیب کی بات سے میں اگری کروں گی کہ اس میں 1.1% بھی بات نہیں ہوتی اس پہ جو ہمارے مسائل نیمو جو ہے نا پبلک کے لیے نہیں ہے یہ ایک مقصود گروپ کے لیے اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ پبلک بینیفیشری ہے اس کی موسیقی